اور بات راپر کی کریں گے جہاں پر پیلیا کے مریض لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اب تک مریضوں کی سنجھا سات سو کے پار ہوتھتی ہے نگرے گر میں اسواست و بھاکی لاکھ خوشیسوں کے بابطور شہر میں پیلیا کا کہہر تھمنے کا نام دہی لے رہا ادھر جانچ میں مہدوپون باتیں سامنے آئی ہیں کہ پیلیا پر بھاوش سیٹروں میں قریب پچاس کسیدی پائپ لائن نالیوں سے ہو کر گزری ہیں ایسے میں نگم کے تمام دعووں پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور اب جانکاری کے لئے سپریہ ہمارے ساتھ جو چکی ہیں سپریہ آخر کیا کچھ پورا معاملہ پوری جانکاری آجی رہانی میں جس سے پیلیا کے مریض بڑھ رہے ہیں وہ نگر نگم کے لئے ہیں اور تمام کوششوں کے بابطور شہر بن گیا ہے اس طرح کو دیر کے لئے ہیں جو میں کورونا جس سے پیر پچھا رہا ہے پھنی سیٹروں میں پیر پچھا رہا ہے پھنی سیٹروں میں پیر پچھا رہا ہے اور ساتھ ہی پیلیا ماری کا سکسان کی حضر ہے وہ انتاست ہو جس پار ہو گئی ہے وہ کافی بڑا معاملہ جو ایک ہو کر سامنے آئی ہے کیونکہ یہ سیٹروں میں کئی سالوں کے ریکارڈ ہیں وہ بھی سور دیئے ہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ ہر پار جو مہتم ملتا ہے اور درمی کا ماتا پچھا تو پیلیا ماری کا مقصہ نہیں ہے لیکن اس پر ہماری جو کہاں پڑا ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اس نے آگرے نے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گے کہ پیلیا ماری کی جس سنکھیا ہے وہ سامسو کے پار ہے جو کافی گمدیر معاملہ بہتر سامنے آ رہا ہے سواس و بھاک کے ساتھ ہی نگر میں ہم بھی تیروں میں لگا ہوا ہے پائیٹیاں جو ہے نالیوں سے ہو کر گزر رہی ہے اور ہم دیکھیں ساتھ سو سے اوپر معاملے ہو سکتے ہیں جب شروعات ہوئی یہ چیزیں سامنے آئے تب سے کیوں نہیں کاروائی کی گئی کاروائی تو بلکل اس سامنے سے جاری چیزیں کہ نا آفرہ دیس میں پورے دیس کے ساتھ ہی پردیس میں ناپ ڈاؤن کا جسیل چیزا تھا وہ جاری چیزیں اس واجہ سے نگر نظم کے عدکاری نے اپنے کام پر دینا پر لائیا ہے اس طرح سے جو نگر نظم میں گندے پانی سے سپلائی ہے وہ لگا تار ہوتا گیا اور ابھی بھی آپ کو بتا دے کہ جو پرحابی خیتر ہیں وہاں پر ٹینکر آتے ہیں ٹینکر میں پانی بارنے سکت کرنے ہیں لوگ وہ وہاں پر توسار دستنسیم کی دھگتیاں اڑائی جاتی کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں پانی نہیں ملے گا اور آپ کو جل ہی جیون ہے ایسا کہا گیا تو انسان پانی اور کھانے کی بھی 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 تو اس طرح سے پانی میں اس طرح سے دوسری پانی ملنا یہ کافی گمگیر ماملہ اور جو پچاس تیسو دی جو انہاکے ہیں وہاں پر نالیوں سے جو پائپ لہے ہیں وہ گودرے ہوئے تو اس طرح سے آلنگ ہے وہ آلسانی رہکر کا ہے جی اس طرح سے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں لگا تار ماملے بڑے ہیں ابھی ادھیکاریوں کا ان پر کیا کچھ کہنا ہے ادھیکاری تو چھتی ہے صدار نے چیزی بات کرتے ہیں اور جو پیلیا مریج ہے لیکن ان کی سنکھیا میں لگا تاری جاکا ہوتا ہے لگا تار مریجوں کی جو بلڈ سیمپل کی جاکتی ہے اگر اس بیور مہاپور جھڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا رائیپور کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں پیلیا کے مریج لگا تاری یہاں پر بڑھ رہے ہیں سات سو سے اوپر سنکھیا ہو گئی ہے پائپ لائن سے وہ نالیوں سے ہو کر گزر رہی ہیں آکر کیا وجہ ہے جو اس پر روک نہیں لگ پا رہے ہیں دیکھیں بڑھ پانی یہاں تکی بات ہے ہم لوگ پائپ لائن لگا تار ہم لوگ اتھانے کا ہم لوگ رام کر رہے ہیں اس کے لاؤہ وہاں پر ہم لوگ پیلٹر پلائن میں بھی ہمارا کام چل رہا ہے کام چاروں طرف ہمارا چل رہا ہے پانی پہلے سپلائی ہو چکا تھا پلیا کا یہ ہے کہ پلیا سمجھا پیس روز پیس دن کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ پلیا ہے پاندرہ پہ پیس روز کی بیچ میں یہ ابھی چھوٹا سمجھ یہ لگے رہے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم جلدی سے نزاد پا لیں گے آنے والے دنوں میں نزاد پا لیں گے پر ساف طور پر ایجازی ہم دیکھیں پچاس فیصدی یہاں پر جو پائپ لائنز ہیں وہ نالیوں سے ہو کر گزر رہے ہیں اس طرح سے تو آنے والے سمجھ کی بات کریں پر ابھی جو موتوں کا آکڑا بڑھ رہا ہے اسے کس طرح رکھا جائے گا پھر میڈم دیکھیں میں نے پہلے بتایا ہے آپ جو پائپ کی بات کر رہے ہیں ہم اسی کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں ہمارا جون ایس پر لے کر دون آٹھ تک کے پائپ اٹھانے کا کام بہت تیجی سے چل رہا ہے اور ہم لگاتار اس میں کام کر رہے ہیں میڈم کام کر رہے ہیں صحیح بات ہے آپ کی اجازی پر جب شروعات سے ہی ایسے سمٹمز دیکھے گئے تھے ایسی موتیں لگاتار بڑھ رہی تھی تب ہی اسے کام کیوں نہیں شروع کیا گیا جو لگاتار اتنے مریض بڑھ گئے دیکھیں میڈم ہم سب لوگ اور آپ سبھی جانتے کہ ہم سب کتے بھی تھے تب ابھی پہلے ہم کرونا سے یہاں پر وہ کر رہے تھے فائٹ کر رہے تھے کرونا سے ہم وہ کر رہے تھے کرونا سے لگتے لگتے میڈم یہ پلیا آ گیا اور میڈم پلیا یہ نایپور سہید میں ہیتا پہلی بار نہیں یہ ہر سال اس میں ایک دو مہنے میں میڈم یہ سائے جو ایک دو مہنے رہتا بھی اپڑیل مہی کا میڈم یہ تو پلیا کے مریض آتے ہیں میڈم سامنے اور اس کو آپ صرف پانی سے مت مانیے نا یہ دوسری بھوجن کی بہت بڑا اس کا میڈم کارن رہتا ہے چلی بہت شکریہ مہی سا جھوڑنے کے لیے امید کرتے ہیں کہ جو کام کیا جا رہا وہ کارگر ثابت ہو